السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میری نرس کی کونوکیشن کیسی رہی اور یہ کونوکیشن سے ایک دن قبل کی ویڈیو ہے اور اس دن رہرسل تھی یونیورسٹی میں اور ہم رہرس کرنے گئے تھے کہ ہم نے کونوکیشن والے دن کس طریقے سے اپنے چیف گیسٹ یعنی کہ پرنسپل اور دینس کی سے ڈگری ریسیف کرنی ہے اپرینٹلی کافی کم سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ ٹرائول کر رہے تھے اور اسلام آباد پہنچ رہے تھے تاکہ وہ منڈے کو آرام سے کونوکیشن اٹین کر سکیں میں نے یونیورسٹی کے اندر بھی کافی ویڈیوز بنائی لیکن وہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں جی آئی ایس جے میں پوسٹ کروں گی جب میں ایک چھوٹی سی بچی تھی تو مجھے بہت شوق تھا اپنے ٹوئیس کو کھولنے کا اور ان کو دوبارہ اسیمبل کرنے کا جو ہمارے پاس وی سی آر سیریز آتی ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ جس کے وی سی آر کلپس آتی تھی جو کہ صرف نائنٹین نائنٹیز کے بچوں کو یا پھر جو ارلی ٹو تھاؤزن کے بچے ہیں صرف انہی کو پتا ہوگا ان کے بارے میں تو ان کو بھی میں رکھ کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز بناتی ہوتی تھی میرے فادر کی بہت خواہش تھی کہ میں ایک انجینئر بنوں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایک انجینئرنگ ٹائپ کا مائنڈ ہے اور پھر میں نے ایک دن اپنے فادر کو دیکھا کہ وہ نسک کھول کے نسک کے اندرے ایسے ہی مختلف سبجیکٹس وغیرہ دیکھ رہے تھے اور میں آئی ٹھنگ ای وز فائیوز اولڈ اٹھ در ٹائم اور میں نے اپنے فادر سے کہا کہ یہ کون سا ادارہ ہے تو میرے فادر نے مجھے بتایا کہ یہ پاکستان کی سب سے بیسٹ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اور اگر یہ میرے ٹائم پہ ہوتی تو موسٹ دیفنیٹلی میں یہیں سے پڑھتا اور ایک اور چیز پہ انہوں نے مجھے بتائی کہ اس ٹائم پہ ان کا آفس جو ہے وہ وہاں پہ کوئی سیمینار کر رہا تھا ان کے ساتھ کوئی کلیبریشن ہو رہی تھی نسک کے ساتھ تو اس دن سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی ایک دن اسی یونیورسٹی سے پڑھوں اور وہ خواب ایسا بن گیا کہ throughout my years میں کھول کھول کر دیکھتی رہی کہ یہاں پہ کھا کیا سبجیکٹس ہیں اور میں نے یونیورسٹی کو بہت دفعہ کھول کے دیکھا انٹرنیٹ پہ اور وہ میری ایک خواہش بن گئی کہ میں یہاں سے پڑھوں اور اب دن وہ آ گیا ہے کہ میں نے وہاں سے اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کر لی ہے انجینئرنگ میں اور میں نے ایک جیو انفرماتکس انجینئر بن چکی ہوں لیڈیز این جنٹلمن دی پروسیشن پروسیشن سیرمنی کے اندر ہمارے جتنے بھی ٹاپ ٹیچرز تھے نسٹ کے جو کہ بہت اچھی اچھی اور سینئر پوسٹس پہ تھے جیسے کہ سکی کے سارے اسوسیئٹ دینز، ہیر آف دیپارٹمنٹ اور سینئر فیکلٹی وہ سب آئے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی موسیقی 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 نیشنل انتھم اور بہت ہی خوبصورت تلاوت کے بعد پرنسپل انڈین سکی نے سارے سٹوڈنٹس کو ان کی ڈگریز اوارڈ کرنا شروع کر دی سب سے پہلے ماسٹرز کے سٹوڈنٹس یعنی پوسٹ گریجوئر سٹوڈنٹس کو ان کی ڈگریز ملی اور اس میں پہلے سیول انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس کو پھر انوائیمنٹل انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس کو اور اس کے بعد جو انفرماتکس انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس کو ان کی ڈگریز اوارڈ ہوئیں اور اس کے بعد انڈرگریجوئٹ سٹوڈنٹس کو بھی اسی آرڈر میں ان کی ڈگریز اوارڈ ہوئیں مسٹر سردار زیشان ربانی مسٹوبہ کمال مسٹر محمد بلال خان رسپیکٹڈ پرنسپلز کی پھر ساری آرڈینس سے اور پیرنس سے مخاطب ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنسپلز کی نے فرمایا کہ اولاد والدین کی زندگی کا کل اساسہ اور سرمایہ ہوتی ہے اور انہوں نے والدین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اعتماد کیا یونیورسٹی پہ اور اپنے بچے اتنے دور دور سے یہاں پر پڑھنے کے لئے پھیجے انہوں نے بہت ہی زیادہ دل سے والدین کو مبارک بات بھی دی کہ ان کے بچے گریجویٹ ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پاہند آباد ہونری بل پرنسپلز کی سر ای ریکویس یو دیکلیر کانوکیشن کلوز ہی دیکلیر کانوکیشن کلوز پروسیشن میں شامل سارے اس آجزہ واپس چلے گئے اور پھر گروپ فوٹوز کا ٹائم آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری کانوکیشن کی پکچرز دیکھیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ایٹ توبہ ڈاٹ کمال ڈاٹ ٹوئنٹی فائف اور یوں یونیورسٹی کا یہ سفر ختم ہوا سورج غروب ہو گیا اور اب انشاءاللہ بہت سی نئی اپرچونٹیز آئیں گی آگے اور اب میں سوچتی ہوں تو جو میرے ٹائم یہاں نسٹ پہ گزرا وہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ ٹائم تھا جس میں انفورچنیٹلی ون اینڈا ہاف یور ہمارا کووٹ کی نظر ہو گیا اور نسٹ نے مجھے وہ شخص بنایا جو میں آج ہوں اور اس نے مجھے ایک شناخت دی اور نسٹ نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا اور ہر دن اچھا نہیں ہوتا کیونکہ نسٹ میں بہت اپس ان ڈاؤنز آئیں جو میں نے اچیف کیا ہے میں نے بہت محنت کی ہے اس یونیورسٹی میں اور انشاءاللہ میں اپنے سوسائٹی کو اپنی کمیونٹی کو صرف کر سکوں جو کہ ایک انجینئر کا خواب ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن انفرچنیٹلی چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں یہاں پہ میرٹ پہ کسی کا بھی کوئی جوب نہیں ہوتی یہاں میرٹ پہ داخلے نہیں ہوتے جبکہ ویسے میں آپ کو اگر نسٹ کا بتاؤں تو نسٹ میں آپ کو ایڈمیشن بہت مشکلوں سے ملے گا اور وہ صرف میرٹ پہ ملے گا نسٹ میں پورے پاکستان کے سب سے بریلینڈ مائنڈز آپ کو ملیں گے جوب حاصل کرنا ایک اچھی جگہ سے عطالیم حاصل کرنا مشکل ہے لیکن اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا تحمل سے رہیں یہاں پہ اور ہم اپنی اس کنٹری کو صرف کرنے کا سوچیں اگر ہم باہر چلے جائیں گے نہ امید ہو جائیں گے تو موسٹ پراببلی کوئی فیوچر نہیں ہے ایک بلیور کے لیے ایک مسلم کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز سے مایوس نہ ہو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پلان کے مطابق ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایم ہوفیلہ کہ انشاءاللہ اندر فیوچر میں بھی ایبل چینج میں بھی چینج میں بھی اللہ حافظ